میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا نور العین صاحب صلفی حفظ اللہ اسی طریقے سے امیری جمعیت مرکدی جمعیت علیدی صندق امیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا ازگر علی امام مہدی صلفی حفظ اللہ اور زلی جمعیت علیدی آزم گٹ کے امیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا مظہر الحق صاحب متنی حفظ اللہ اور بھی ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان سے میں انتہائی عدب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ان فارغ ہونے والے طلبہ کے سروں کے دستار بانے اور انہیں اپنے ہاتھ سے انعامات اور سنس سے نوازیں یہ ہم سب کے لئے بڑے شرف اور خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ زید بن ثابت لتحفید القرآن الكریم موضہ لحیہ کی جانب سے منقد ہونے والا یہ ایک عظیم الشان اجلاس عام جو صرف اجلاس عام ہی نہیں بلکہ اس کے اندر ان فارغ ہونے والے طلبہ کے سروں پہ دستار ہمارے ان علماء کے ہاتھوں باندھی جائے گی میں اپنے ان علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ ان بچوں اور ان فارغ ہونے والے طلبہ کے سروں پہ دستار باندیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مدرسہ زید بن ثابت کے اندر تقریباً ستائیس طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس بار دس طلبہ نے حفظ مکمل کیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موزہ لحیہ پہ ادھر دو چار پانچ سالوں کے اندر تقریباً ایک کیاون طالبات نے کرت مکمل کیا ہے اور اس سال ان میں سے اٹھارے طالبات نے تکمیل کرت مکمل کی اور صبح کے وقت یعنی آج ہی صبح آٹھ بجے مسجد بلال کے اندر ان کا پرگرام تھا انہوں نے تکمیل کرت کی اور پھر انہیں ردائے فراغت سے نوازا گیا الحمدللہ یہ ہم سب کے لئے اور پورے موزہ لحیہ اور باشندگان لحیہ کے لئے شرف کی بات ہے کہ یہاں کی طالبات قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کر رہی ہیں قرآن کریم کو میعہ تجوید پڑھنے کا طریقہ اور میعہ تجوید پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہی ہیں اور قرآن کو قرآن کے ساتھ پڑھنا یعنی اس کے علم کو حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اسی طریقے سے ابھی چند سالوں کے اندر یہ جو مدرس ہے زید بن ثابت لتحفید القرآن کریم کا شعبہ کھلا اس کے اندر الحمدللہ یہ دس طلبہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں انہوں نے حفظ کو مکمل کیا مبارک بات کے مستحق ہیں یہ طلبہ ان کے سر پرس اور اسی طریقے سے مدرسہ زید بن ثابت لتحفید القرآن کریم کے ذمہ داران اور ان بچوں کے استاز یہ تمام لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں تمام علماء کرام سے درخواست ہیں کہ ان فارغ ہونے والے طلبہ کے سروں پر دستار بادیں اور پھر اس کے بعد انہیں انعامات اور سلس سے بھی نوازیں تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افضائی ہو شکریہ 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 موسیقی الحمدللہ دستار بندی کا یہ سلسلہ جاری ہے ہمارے علماء ان بچوں کے سرو پہ دستار باند رہے ہیں یہ ایک حسین منظر ہے الحمدللہ بڑے خوشی کا مقام بھی ہے محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا اصغر علی امام محضی صلفی حفظہ اللہ امیر مرکضی جمعیت اہلی دیس ہند کے ساتھ ہمارے اور بھی جو علماء تشریف لائے ہیں ان تمام علماء کا متحہ دل دے شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی طریقے سے ہمارے دگر جو علماء تشریف لائے اور ہمارے جو مہمانان تشریف لائے ہوئے ہیں ان تمام مہمانان کا میں جمعیت کی طرف سے باشندگانِ الہیہ کی جانب سے ان کا استقبال کرتا ہوں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں محترم سامعین یہ ہم سب کے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور ہم سب کے لئے یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ موضہ الہیہ کے موضہ الہیہ مسجد بلال میں چلنے والا تحفیز کا یہ شعبہ جس کے اندر تقریباً ستائیس طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ آج ان میں سے دس طلبہ جنہوں نے حفظ مکمل کیا ان کے سروں کے دستار مادی جا رہی ہے یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر سب سے اونچی کتاب سب سے بلند و بالا کتاب اگر کوئی ہے تو قرآنِ کریم ہے اور قرآنِ کریم کی تقریباً چھہ ہزار چھہ سو چھانچٹ آیات ان طلبہ نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے بیچ زلہ مو کی ایک عظیم شخصیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب فیدی حفظ اللہ بھی ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں یہ ہم سب کے لئے شرف کی بات ہے کہ اس طرح کی عظیم حسطیاں بھی آج ہمارے بیچ تشریف لا رہی ہیں کرتا ہوں کہ ان بچوں انعامات کی تقسیم سے نوادیں پھر اس کے بعد میں عظیم الرحمن ابن نوشاد احمد لہیہ جن بچوں کا نام لے رہا ہوں آتے رہے اور امیر جمعیت یعنی ہماری جو مرکزی جمعیت علیہ دی سندھ کے امیر ہیں اسگر علی امام مہدی سلفی حفظ اللہ ان کے بدست اپنے انام کو حاصل کرے پورے ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی اہل حدیث بستے ہوں چاہے ہو کشمیر میں چاہے ہو کنیا کماری میں چاہے ہو گجرات میں یا راجستان میں ہر جگہ کہ ہمارے اہل حدیث کے یہ امیر ہیں میں اب دوسرے نمبر پہ زیاؤر رحمان ابن عبد الرقیب لہیہ اور پھر عبداللہ عبدالقوی موزا لہیہ یہ طلبہ آتے رہیں اپنے انامات اور اپنی سندھ کو لیتے رہیں اس کے بعد ابو حنزلہ رفی اللہ امیلو الحمدللہ ہمارے بیچ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری حفظ اللہ تشریف لا چکے ہیں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں محمد زیسان محمد تجمل عمیلو عاصف کریم عطیق الرحمان یہ طلبہ آتے رہیں اور اپنے انام لیتے رہیں محمد حنزلہ محمد سلیمان ابو المحامد ابو المجاہد یہ انام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری حفظ اللہ کے بدس دیا جائے گا ما شاء اللہ شیخ علالت کی وجہ سے اسٹیج پہ نہیں آپ آ رہے ہیں اس کے لیے نیچے سے اور نیچے ہی بیٹھ کر وہ اپنے ہاتھ سے اس طالب علم کو انام دے رہیں اللہ جزائے خیر رتا کرے سعید اللہ عبد الرشید موضہ لہیہ آدل عبید اجاز احمد موضہ لہیہ یہ سبی طلبہ اپنے انامات کو حاصل کر لے ہمارے بیج فضیلت الشیخ حضرت مولانا شفیق احمد صاحب ندوی حفظ اللہ اسی طریقے سے اقبال احمد محمد حفظ اللہ یہ اور اس کے علاوہ شمیم احمد عمری حفظ اللہ یہ تمام علماء اکرام مو سے ہمارے امیر جمیعت یعنی سیخ اسگر علی امام محضی حفظ اللہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں میں ان تمام علماء اکرام کا اور امیر جمیعت کا پورے ذمہ داران کی طرف سے مقامی جمیعت اہلی موضہ لوہیہ کی جانت سے استقبال کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاء اللہ علماء اکرام کے ہاتھوں ان طلبہ کے سروں پہ دستار بات دی جا چکی اور انہیں انعامات سے نواد آجا چکا اب میں بلا کسی تاخیر مرکدی جمیعت اہلی دیس ہند کے امیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا اسگر علی امام مہدی سلف حفظ اللہ سے انتہائی عدد کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں آپ کو چونکہ ابھی یہاں سے ساڑھے دس بجے مغل سرائے نکلنا ہے پھر وہاں سے کہیں دور آپ کو جانا ہے اس لیے آپ سے سب سے پہلے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں